فینس آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایکسکلیوزی فلیورز پلیز ووچھ تی ویڈیو تیل دی اینڈ ٹیلیویزن ادھکار محسن خان نے دوہزار سولہ میں شو یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں شمولیت اختیار کی اور کچھ ہی عرصے میں بہت مقبولیت حاصل کی شوانگی جوشی نائرہ سیرت کے ساتھ ان کے اون سکرین کمیسٹری پر فین نے انہیں ٹیلیویزن کے مشہور جوروں میں سے ایک بنا دیا تاہم اب ان کا سارے پانچ سال کا سفر ختم ہو گیا ہے جبکہ ہر شید چوپرا شو جاری رکھیں گے دوہزار نو میں شروع ہونے والا شو آنے والے دنوں میں ایک نئی سٹوڑی کے ساتھ نشر ہوگا اس ہفتے محسن خان نے ممبر میں شو کی شوٹنگ مکمل کی اور پرڈیوسر راجن شاہی کاسٹ اور امریک ارکان کے ساتھ سیٹ پر آخری دن جذباتی رہے محسن خان جنہوں نے یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں اپنی پرفومنس سے ناظرین کے دل چرائے تھے جب وہ اون سکرین آخری تیاری کرتے ہوئے کاسٹ کے ساتھ لمحات کی یاد دلاتے ہیں انہوں نے شیئر کیا کہ یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے کا بہت اچھا تجربہ رہا ہے اور جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ تمام اچھی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں یہ شو میرے دل میں خاص مقام رکھتا ہے دیر سے یہ دن میرے لئے ایک جذباتی رولر کوسٹر سواری ہے کیونکہ میں اپنے اون سکرین کردار کارٹک سے بہت زیادہ وابستہ ہوں انہوں نے کہا کہ میں کردار کو ادا کرنے سے محروم ہو جانگا اور روزانہ کی بنیاد پر اپنی ٹیم کے ساتھ گھومنا بھی چھوڑ دوں گا کاسٹ میری فیملی بن گیا ہے اور میں ان میں سے ہارے کے لیے نیک خواہشت کا اظہار کرتا ہوں میں سٹار پلس راجن شاہ سار اور خاص طور پر ہمارے فین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم سے اتنی محبت کی میں زندگی کے لیے ان تمام نمات کی قدر کروں گا کیمرے کے سامنے کیمرے کے پیچھے اور دیکھنے والوں کے لیے یادوں کے لیے شکریہ دل کی گہرائیوں سے شکریہ یہ واقعی شو کے شائقین اور اونسکین جورے کے لیے افسوسناک خبر ہے ہم محسن خان کو ان کے مستقبل کی قوشوں کے لیے نیک خواہشات پیش کرتے ہیں یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے کہ ایندہ ایک ساتھ میں ہم کچھ بڑے مور دیکھیں گے گیر تبدیل شدہ کے لیے شو یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے نے ہندوستانی ٹیلیویزن پر کامیاب رن کے بارہ سال مکمل کیے ہیں